جب کسی بھی شخص کو حیضہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹرز جس سلوشن کی بات کرتے ہیں اسے او آر ایس یعنی اورل ری ہائیڈریشن سلوشن کہتے ہیں حیضہ کے مریض کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ جو پانی اور ضروری نمکیات اس بیماری میں جسم سے نکل جاتے ہیں ان کی کمی کو جلد از جلد پورا کرنا ورنہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس کو پورا کرنے کا سب سے بہترین سلوشن ہے او آر ایس یہ او آر ایس کیا ہے کس نے بنایا اور کن حالات میں بنایا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جس کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں جانو گے اس کے لیے چھوٹا سا تاریخی واقعہ سننا بہت ضروری ہے ہوا کچھ یوں کہ یہ سال تھا انیس سو اکتر اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ پورے زوروں پہ تھی پاکستان انڈیا کے علاقوں پر بھڑپور ایریل سٹرائکز کر رہا تھا جواب میں انڈیا نے بھی بھڑپور جواب دینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج نے انڈیا کے آگے ہتھیار ڈال دیا مشرقی پاکستان میں تائنات جنرل آمیر عبداللہ خان نیازی نے پاکستان کے سرینڈر کرنے کے ڈاکومنٹ پر سائن کر دیا اس سرینڈر کے ساتھ ہی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بن گیا یوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ختم ہو گئی بہت سے سیویلین اس جنگ میں مارے گئے اور جو بچ گئے ان پر آگے چل کے بہت سخت امتحان آنا ابھی باقی تھا مشرقی پاکستان سے دس ملین سے بھی زیادہ لوگ ریفیوجی بن کر انڈیا چلے گئے اور وہاں مون سون کی سخت بارشوں سے ندی نالے بھڑ گئے کیچر اور جگہ جگہ گندگی جمع ہونے کی وجہ سے وہاں حیزہ کی وبا پھوٹ پڑی کیونکہ وہاں سینیٹیشن اور ساپ پانی کا فقدان تھا اس لیے بہت سے بچے اور کچھ بڑے بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس زمانے میں حیزہ کا علاج ایک غیر مناسب سلائم فلیٹ سے کیا جاتا تھا جو اب ان ریفیوجی کیمپس میں بلکل ختم ہو چکا تھا ان حالات میں ڈاکٹر دیلپ محلن بس جو کہ ایک پیڈیاٹریشن تھے اس بیماری سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے وہ اپنی تجربہ اور ریسرچ سے یہ جان چکے تھے حیزہ کے مریض کو اگر چینی اور نمک پانی میں مکس کر کے دیا جائے تو یہ مریض کے جسم میں پانی جلز کرنے کے مقدار بہت تیز کر دے گا جس سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے انہوں نے اسی بنیاد پر وہاں اورل ری ہائیڈریشن تھیرپی کرنا شروع کر دی جس میں یہی چیزیں مریض کو دی جانے لگی ڈاکٹر محلن بس 1960 میں جان ہوپکنز یونیورسٹی کے میڈیکل ریسرچ سینٹر جو کلکتہ میں موجود تھا وہاں اسی اورل ری ہائیڈریشن تھیرپی پر بہت ریسرچ کرتے رہے اور انہوں نے اس اورل سلیشن کو مزید امپروو کرنے کے لیے اس میں بیکنگ سوڈا اور گلوکوز کو شامل کر کے ایک مکمل اورل ری ہائیڈریشن سلیشن بنا دیا جسے آج سبھی او آر ایس کے نام سے جانتے ہیں اس ڈسکوری کو میڈیکل کی دنیا میں بیسویں صدی کی سب سے اہم ایجاد کرار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر محلن بس اور ان کے ایک ساتھی نیتھینیل ایف پیٹس کو پولن پرائز سے بھی نوازا گیا جو میڈیکل کی فیڈ میں نوبل پرائز کے برابر ہے تو اس طرح سے او آر ایس ایجاد ہوا جسے آج آپ اپنے قریبی میڈیکل سٹور سے بھی آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ